بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کوئی کھڑا نہ رہے سارے حضرات پشیف رکھیم کوئی کھڑا نہ رہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سارے اس طرح بارے دو سبھی کھڑے ہمیں اور بیٹھ جائیں بیٹھ جاؤں گے 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 بیٹھ جاؤے بیٹھ جاؤے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ اللہ ذی یدبر الامر ویفصل ویدبر ویہدی ویضل ویحوی ویمید فعال لما يريد تفعل ما يشاء هو الاول والآخر والظاهر والباتن وهو بكل شيء علیم الحمدللہ اللہ ذی کتب الآخار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما احل والحرم ما حرم والطین ما شرع والأمر ما قضا والخلق خلقه والعبد عبده وهو اللہ الرؤوف الرحیم الحمدللہ اللہ الَّذی لَا نُعْصِفَنَاءً عَلَيْهِ وَهُوَ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَعْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أرسله بالحق بشير ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى إن تصدروا وتتقوا لا يضرهم قيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل الظل والصغار على من خالف أمره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيخذون وتحاصبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے مصرم بھائیو وردوستو پوری امت مسلمان اس وقت بے شمار مسائل کا شکار ہے اور پوری انسانیت انگنت مسائل کا شکار ہے اور خاص طور پر ہمارا دیس جہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا جہاں آنکھ پھولی جہاں پروان چڑے وہ شکستہ کشتی کی طرح ہو چکا ہے جو عبدو بھی عبدو بھی جس کشتی کے نا خدا ہی بھاگ چکے ہوں جس کشتی کے مسافر خود برمے لے کر اپنی ہی کشتی میں چھید کر رہے ہوں اس کے بعد بان اپنے ہاتھوں سے پھاڑ رہے ہوں اس کے پھٹے اپنے ہاتھوں سے اکھڑ رہے ہوں تو نا خدا سے کیا گلا اور ملہ سے کیا گلا یہاں تو ہر مسافر کے ہاتھ میں برما ہے اور وہ جس کشتی کے سوار ہے اسے ہی اسی میں ہی چھید کر رہا ہے اسی غیر پھٹے اکھار رہا ہے تو ملہ کو کیا گالی دوں اور ملہ کا گلا کیا کروں تو سارے ہی اپنے آپ کے دشمن بن چکے ہیں پوری امت اور خاص طور پر ہمارا دیس بے شمار بڑے دکشی کربناک مسائل میں کھرا ہوا ہے جو لوگ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے جن کے ہاتھ میں نہ ہماری زندگی ہے نہ موت ہے نہ ہمارا امن ہے نہ ہمارا رزق ہے ان سے ہم سب نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں انہیں کی چوکٹوں پہ سجدیں ہیں یا انہیں کے خلاف جلسے جلوس ہیں کالیاں ہیں کچھ حکمرانوں کو اپنا مل جاؤ مابا سمجھ کے ان کی چوکٹ پہ ایمان بیش رہے ہیں زمیر بیش رہے ہیں دنیا کے چند سکے اکٹھے کر رہے ہیں اور میرے ان دھائیوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ ایک ذات ہے جو نین سے پاک ہے اونگ سے پاک ہے ظلم کی اس کے ہاں بڑی پکڑ ہے بددیانتی اور خیانت سے وہ غافل نہیں ہے یہاں عام طور پر وہ کچھ نہیں کہتا لیکن ایک دن اس نے رکھا ہوا ہے جس دن وہ کھرے کھوٹے کو الگ کرے گا یہاں تو دونوں ہی نظام چلتے رہتے ہیں ایک دن آگے ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ غَالِمُونَ جو کچھ ظلم تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے تو پکڑ کیوں نہیں ہے اِنَّمَا يُعَغْثِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْسَارِ جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی مُحْتِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْفَدُّ عِلَيْهِمْ خَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَثُهُمْ حَوَا جس دن دل اچھل کے مو کو آئیں گے کلیجے اچھل کے مو کو آئیں گے آنکھیں پھٹ جائیں گی اور وجود دہل جائیں گے فَالْلَرْضَ بَرْأَنْدَامْ هَرْإِنسَانَ ہوگا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفْقًا سَفْقًا اور اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ آ جائے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّ قَفَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَا آٹھ فرشتوں نے عرش کو تھما ہوا ہوگا فیصلے کا دن بو ہے یہاں نہیں ہے یہ فیصلے کا جہان ہوتا حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ نہ چڑھتا اور کبھی شمر فاتحانہ تلوار نہ لہرہ تھا اور کبھی ابن زیاد خطہ کے جھنڈے نہ گاڑتا اور کبھی حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے نہ رکھا جاتا یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی جب آل رسول کا خون سستہ کیا جا رہا تھا اور ان کے معصوم بچوں کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھائے جا رہے تھے اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو بجلیاں کوند جاتی آسمان ٹوٹ پڑتا زمین پھٹ جاتی زمین شک ہو جاتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے سمندروں میں آگ لگ جاتی لیکن میرے رب نے فرمایا ہے یہاں نہیں آگے اذا وقعت الواقعہ آئے گا وہ دن لئیسہ لے وقع کیا کیا ببا جتنا مرضیں انکار کرو جھٹلا دو اس نے آنا ہے آنا ہے آنا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا خافضت الرافعہ اس دن پتا چلے گا عزت والا کون ہے زلیل کون ہے وہ کیسے آئے گا اذا رجت الارض رجع زمین پھر پھرائی و بست الجبال بسہ و قانت ہوا ام منبسہ اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو ہوئے اور ریت ہو کے ہوا میں اڑ گئے و کنتم ازواجاً خلاقہ اور تم تین حصوں میں تقسیم ہو گئے فاصحاب المیمنہ مااصحاب المیمنہ اور وہ جن کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی کہ آپ بڑی شان والے لوگ ہیں جن کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی کتنے ہلاک ہونے والے وہ لوگ ہیں اور جو میرے مقرب ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑو وہ تو لوگ کی بڑے اونچے ہیں وہ تو بڑے عالی مقام لوگ ہیں فیصلہ بھائیو آگے آ رہا ہے یہاں نہیں یہ تو دھوکہ ہے حقیقت آگے ہے وہ حقیقت ایک دم سنناٹا ایک آئت اور پھر سنناٹا سائرن بجا خاموشی چھا گئی سب تو لمبے والے خبرائے کیا ہوا پھر اس سے زیادہ خوفناک سائرن کی آواز آئی کیا ہے وہ حقیقت اور پھر ایک دم خاموشی اور پھر سنناٹا اور پھر دل خبرائے یہ کیا ہے پھر اس کے پیشے ایک اور آواز آئی وَمَا أَذَرَاكَ مَلْحَاقَ تمہیں خبر بھی ہے تمہیں خبر لگ بھی نہیں سکتی وہ حقیقت کیا حقیقت ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ حقیقت یہ تو لمبا دھوکا ہے تو پھر حقیقت میرے رب کیا ہے اگر یہ سب کچھ دھوکا ہے یہ عزت یہ زلت یہ جھنڈے یہ پھریرے یہ مال یہ مل یہ فقر یہ ذنا یہ بیماری یہ صحت یہ زندگی یہ موت یہ بڑائی یہ چھوٹائی یہ نشیب یہ فراد یہ بلندی یہ پستی یہ شہرت یہ گمنامی اگر یہ سب کچھ دھوکا ہے تو پھر حقیقت کیا ہے تو حقیقت اللہ بتاتا ہے جس نے بنایا ہے ایک آواز آئے گی حقیقت اب شروع گئی ہے وَحُمِلَةِ الْأَرْضُ بَالْجِبَالِ زمین آسمان اُخْر بھی زمین اور پہار اُخڑ جائیں گے فَدُقْتَا دَقْتَا وَاحِدَا ایک آواز پر یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے فَيَوْمَئِذِنْ وَقْعَتِ الْوَاقِعَةِ آج وہ حقیقت آگئی کیسے آئی وَنْشَقَّتِ السَّمَاءِ آسمان پھٹا فَهِيَوْمَئِذِنْ وَاحِيَةً وَلِیرًا لِیرًا ہو گیا وَالْمَلَقُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا فرشتے کناروں پر چلے گئے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقُهَمْ جَوْمَئِذِنْ فَمَانِيَةً آٹھ فرشتوں نے عرش کو پکڑا ہوئے اور وہ زمین سے اوپر اتر آئے اور اللہ کا عرش سروں پر چھا گیا جَوْمَئِذِنْ تُعْرَضُونَ اور میں اور آپ اللہ کے سامنے پیش ہوگئے لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَةً آج چھپنا چاہتو چھپنا سکوگے بھاگنا چاہتو بھاگنا سکوگے این المفر این المفر چھپو چھپ نہیں سکتے طاقت سے نکلنا چاہو نکل نہیں سکتے آج اللہ خود آیا ہوا ہے فرشتیں ہیں جِعَوْمَئِذِنْ بِجَهَنَّم جَهَنَّمْ بھڑکتی آئی اور اُزْلِفَتِ جَنَّتُ لِلْمُتَّقِينِ جَنَّتْ مَحِقْتِ ہوئی آئی وَنَضَوْا الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ تَرَضُوایا وَاِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا بُلْصَرَاتَ آیا وَجَاءَ رَبُكَ بَالْمَلَقُ وَطَفَّنْ تَفَّا اللہ اور فرشتے آئے اور پھر میں اور آپ بھی آئے فَلَمْنُ غَادَرْ جَوْمَنُ سِيِّرُ الْجِبَالِ پہاڑ ہٹ گئے وَطَرَ الْأَرْضَ بَارِزَ زمین پلین ہو گئی سو سُتھرِ قَاعَنْ تَفْصَفَ برابر وَحَشَرْنَاهُمْ اللہ نے قبروں سے اٹھایا فَلَمْ نُغَادَرْ مِنْهُمْ اَحَدَا ایک بھی پیشے نہ بچا ایک بھی پیشے نہ بچا کیوں؟ لقد احصاح گھیرے میں اللہ نے لیا ہوا ہے اور کیا کیا ہوا ہے؟ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَعَدَّهُمْ عَدَّا ایک ایک دانہ دن کے رکھا ہوا ہے ایک ایک دن کے رکھا ہے پھاگ نہیں سکتا چھپ نہیں سکتا طاقت سے نکل نہیں سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا وہ آگے دن آ رہا ہے جب اللہ فرمائے گا وَمْتَعُذُ الْيَوْمُ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج مجرم الگ کیے جائے آج شمر اور حسین کا فیصلہ ہوگا دنیا میں نہیں آج ابن کربلاؤں کے فیصلے آج ہوں گے آج حق اور باطل کا یانزانی بھی رہے گا نکاح والا بھی چلے گا شرابی بھی رہے گا شربت والا بھی رہے گا ظالم بھی جیے گا مظلوم بھی جیے گا آدل بھی جیے گا ظالم بھی جیے گا دیانت دار پر بھی سورج نکلے گا اور رشوت خور پر بھی سورج نکلے گا ملاوک کرنے والا بھی رات کو آرام سے سوئے گا حلال کھانے والا بھی رات کو آرام سے سوئے گا دھوکہ دینے والے کے لئے بھی رات چھا جائے گی اور دیانت دار کے لئے بھی رات چھا جائے گی ترازو غلط تولنے والا کبھی ترازو بولے گا نہیں دہاک وہ بتائے گا نہیں یہ تیرے ساتھ ڈنڈی مار رہا ہے صحیح تولنے والے کو کوئی بڑھ کے ملنے والا نہیں ہے اور ڈنڈی مارنے والے پر کوئی قیامت ٹوٹنے والی نہیں ہے نماز نہ پڑھنے والا بھی سو جائے گا اور عشاء پڑھنے والا بھی سو جائے گا رات کو چوری کرنے والے کو بھی رات چھپا لے گی رات کو ڈاکہ ڈالنے والے کو بھی رات چھپا لے گی اور ہیروین بیشنے والے کو چرس بیشنے والے کو بھی رات چھپا لے گی اور رات کو تحجد میں رونے والے کو بھی رات چھپا لے گی مسلح پہ آہیں بھرنے والے کو بھی رات چھپا لے گی اللہ سے آہوزاریاں کرنے والے کو بھی رات چھپا لے گی اور گھنگرو بان کے ناچنے والے کو بھی رات چھپا لے گی گانے بجانے والوں کو بھی رات چھپا لے گی اور رات کو اٹھ کے آہوزاریاں کرنے والوں کو بھی رات چھپا لے گی صحیح فیصلے کرنے والوں کا کلم بھی چلتا رہے گا اور غلط فیصلے کرنے والے کے کلم کسیہ ہی خوشک نہ ہوگی اس کا کلم بھی ایسا ہی چلے گا جیسے دیانتار کا قلم چلتا ہے غلط 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 سائن کرنے والا غلط ایف آئی آر کھاٹنے والا محرر غلط ایف آئی آر لکھوانے والا غلط جھوٹا مقدمہ دائر کرنوانے والا اور اس مقدمے کی پیر بھی کرنے والا وکیل اور اس پر گواہیاں دینے والے ان سب کے لیے دن بھی چڑے گا رات بھی آئے گی پھر ایک دن آئے گا وہ تل نہ سکے گا پھر ان پر ایک رات آئے گی جو دھل نہ سکے گی اور اللہ کی ماننے والوں کا سورج چڑے گا جو کبھی غروب نہ ہوگا ان پر رات آ نہیں سکتی اندھیرے ان کو چھپا نہیں سکتے غم ان کے قریب نہیں آ سکتے دکھ ان کے پاس گزر ان کے پاس سے بھی گزر نہیں سکتے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا لا ظلم اليوم آج ظلم نہیں ہے آج فیطلہ ہوگا وانتا ظلم ایوہ المجرمون وہ دنیا تھی کہ سب چلتا تھا ادھر ہو جاؤ میرے ماننے والے ادھر ہو جاؤ نافرمان ادھر ہو جاؤ پاک دامناً میرے سائے میں آ جاؤ زانی شرابی جھوپ میں چلے جاؤ سجدے کرنے والے ادھر آ جاؤ متقبر ادھر چلے جاؤ روزے رکھنے والے ادھر آ جاؤ کھانے والے ادھر جاؤ میرے نبی کی غلامی کرنے والے ادھر آ جاؤ میرے نبی کی سٹکرانے والے ادھر چلے جاؤ فیصلہ تو آگے آ رہا ہے یہ فیصلے کا جہان نہیں ہے یہ امتحان کا جہان ہے پوری امت انسانیت مسائل کا شکار ہے اور میرے بھائیو میرے بھائیو وہ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں صرف پیسے کے ساتھ یا حکمرانوں کے ذریعے سے اللہ کی قسم نہ پیسے سے مسئلہ حل ہوگا نہ حکمران مسئلہ حل کر سکیں گے مسئلہ کا حل ایک ہے کہ اللہ رسول کو اپنی زندگی میں داخل کرو اللہ اس کے رسول کو اپنی زندگی میں داخل کرو اپنے بازاروں میں اللہ کی پسندیدہ تجارت لاؤ اپنے حبیب کی تجارت لاؤ اپنے کھیتوں میں اللہ کا حکم زندہ کرو نبی کا طریقہ زندہ کرو اپنے گھروں میں شادی میں شاست میں حکومت میں مال میں فقر میں عزت میں گمنامی میں شہرت میں بیماری میں صحت میں وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے وہ کرو جو اللہ کا نبی بتاتا ہے تو پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے کیونکہ یہ گھر تھی نہ میری نہ تیری نہ میری نہ تیری چھوڑ گئے ہمارے باپ دادا بھی قبروں میں جا کے سو گئے بڑی بڑی زمینوں کے دعوے کرنے والے چار ہاتھ چار ہاتھ قبر میں پڑے ہوئے ہیں ان کی مٹی بھی ان کی ان کی ہڈیاں بھی مٹی بن چکی ہوں گی اور ایک دن میرا آپ کا بھی تیہ ہے جو موت جھٹکا دے کے گھرائے گی اور ایک دن تیہ ہے جب کفن پہنایا جائے گا اور ایک دن تیہ ہے جب کندھوں پہ اٹھایا جائے گا وہ کھڑیاں مقرر ہیں جب مٹی کے سپرد کیا جائے گا اور وہ دن مقرر ہے جب مٹی کی چادر اہڑ کے سونا ہوگا اور وہ دن مقرر ہے جب اپنے ہی اوپر مٹی ڈال کے تباہ رہے ہوں گے اور دفن کر رہے ہوں گے اور وہ دن مقرر ہے جب کیوڑے پورے وجود کو کھا رہے ہوں گے اور ہڈیوں کو قبر کی گھر میں پڑھلا رہے ہوگی پھر وہ ہڈیاں بھی چورا چورا بن جائیں گی وہ کھانے والے کیوڑے بھی مر جائیں گے اور اندر اندر یوں لگے گا جسے کوئی ریت کی مٹھی پڑی ہو بہت بڑی شاہی کا مالک چند مٹھی خواف ہے بہت بڑے حکمران بہت بڑے وزارت بہت بڑی صدارت چند مٹھی مٹھی ہے فقر گمنامی چند مٹھی مٹھی ہے بڑے بڑے دولت کے انبار چند مٹھی مٹھی ہے اور فقر فاکے کی مصیبتیں چند مٹھی مٹھی ہے بہت بڑی شہرت چند مٹھی خواف ہے بہت بڑی گمنامی چند مٹھی خواف ہے بڑے حسن و جمال کے جلوے چند مٹھی خواف ہے بڑی طاقت شہزوریاں چند مٹھی خواف ہے دنیا کے کب سے بڑے فاتے چنگیز خان کی قبر مٹھی مٹھی ہے فقر گمنامی چند مٹھی مٹھی ہے بڑے بڑے دولت کے انبار چند مٹھی مٹھی ہے اور فقر فاکے کی مصیبتیں چند مٹھی مٹھی ہے بہت بڑی شہرت چند مٹھی خاک ہے بہت بڑی گمنامی چند مٹھی خاک ہے بڑے حسن و جمال کے جلوے چند مٹھی خاک ہے بڑی طاقت شہزوریاں چند مٹھی خاک ہے چند مٹھی خاک ہے دنیا کے سب سے بڑے فاتے چنگیز خان کی قبر کسی کو نہیں پتا کہاں ہے تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع آیا ہے اور یہ قبولیت کی گھڑی ہے کہ اللہ عید پر دعائیں قبول فرماتا ہے روزے کی وجہ سے رات کے قیام کی وجہ سے میں سب سے درخواست کرتا ہوں بھائیو اللہ اس کے رسول سے صلح کرو حکمرانوں پر امید چھوڑ دو ان کے خلاف جل سے جلوس نکالنا چھوڑ دو ان کو گالیاں دینا برا بھلا کہنا چھوڑ دو اللہ سے صلح کرو انل الارض للہ زمین اللہ کی کوئی ہے اللہ کے سوا وارش خلط علم لہو سمیعہ کوئی ہے اللہ کی تکر کا زمین میں حلط علم لہو سمیعہ کوئی ہے اللہ کے برابر آسمان میں حلط علم لہو سمیعہ کوئی ہے اللہ جیسا مشرق میں حلط علم لہو سمیعہ کوئی ہے اللہ جیسا مغرم میں حلط علم لہو سمیعہ کوئی ہے اللہ جیسا شمال میں حلط علم لہو سمیعہ کوئی ہے اللہ جیسا جنوب میں حلط علم لہو سمیعہ کوئی ہے اللہ جیسا فضاؤں میں حلط علم لہو سمیعہ کوئی ہے اللہ جیسا ماضی میں حل تعلوم لہو سمیعہ کوئی ہے اللہ جیسا حال میں حل تعلوم لہو سمیعہ کوئی ہے اللہ کی تکر کا مستقبل میں حل تعلوم لہو سمیعہ کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں سمندروں میں حل تعلوم لہو سمیعہ کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں پہاروں میں حل تعلوم لہو سمیعہ کوئی ہے اللہ کی تکر کا ذریاؤں میں حل تعلوم لہو سمیعہ کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا سہروں میں ہل تعلم لہو سمیہ کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا میدان میں ہل تعلم لہو سمیہ کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا شہروں میں ہل تعلم لہو سمیہ کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا افریقہ میں ہل تعلم لہو سمیہ کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا عشیہ میں ہل تعلم لہو سمیہ کوئی ہے اللہ کے مقابلے کا یورپ میں ہل تعلم لہو سمیہ کوئی ہے اللہ کے مقابلہ جنود امریکہ میں حل تعلم لہ semia کوئی ہے اللہ کے مقابلہ الشمالی افریقہ میں حل تعلم لہ semia کوئی ہے اللہ جیسا فی الارونی ارونی ارونی میرہ اللہ کہتا دیکھاؤ 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 کون ہے تمہارے رب جیسا وہو اللذی فی السماء الہن فی الارض الہ آسمانو کا بادشاہ بھی اللہ ہے اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کی بادشاہ ہی اللہ کی ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْقِ بتاؤ پاکستان والوں کو ساری کائنات کا مالک اللہ ہے اللہ کو مسائل میں لاؤ تاجر اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں تو سیاستدانوں کے پاس نہ جاؤ اللہ کے آگے جھکو زمیدار اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں حکومت کے پاس نہ جاؤ اللہ کے سامنے جھکو عورتیں اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکو زمیدار اپنا مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکو غریب اپنا مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکو مالدار اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکو صوبے والے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکو دہاتوں والے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے جھگو شہروں والے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے جھگو فہاڑوں والے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے جھگو اللہ کو ساتھ لے لو میرا رب کہتا ہے کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں علیس اللہ بکاف عبدہ کیا میں اکیلا تمہارے لئے کافی نہیں ہوں اینسرکم اللہ فلا غالب لکم میں تمہاری مدد کروں تو کون ہے کون ہے تم پہ غالب انے والا کون ہے تمہیں غلیل کرنے والا کون ہے تمہیں شکست دینے والا فئی یخضلکم اور میں ہی تمہیں چھوڑ دوں فمندل لذی انسرکم من بعدے پھر کس کو بلاؤگے میرے بعد کون آئے گا میرے بعد کون کرے گا تمہاری مدد کون اس سفینے کو کنارے پر لگائے گا کون اس ڈوبتی قوم کو کھاک کنارے تک پہنچائے گا کون سلط و پستی میں ڈوبے ہوں کو عزت سے ہم کنار کرے گا کون بجلیوں کو لائے گا کون پانیوں کو لائے گا سارے دیس مسائل میں روشنیاں بجھ گئیں دریا خوشک ہو گئے قدرتی وسائل ختم ہو گئے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اس لیے ہے اس لیے ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں ہو رہا یہ مسلم لیگ کی وجہ سے نہیں ہو رہا یہ قاف نون کا شکر نہیں ہے یہ سیاستگانوں کا شکر نہیں ہے یہ تاریخ جمیل کا جرم ہے یہ سارے دس پندرہ ہزار مجمع کا جرم ہے اور یہ اٹھارہ کروڑ انسانوں کا جرم ہے جنہوں نے اپنے رب سے بغاوت کر دی ہے رب سے بغاوت ہے حکومت کہاں سے آئے گی حکومت کیا کر سکے گی اللہ کو ساتھ ملالو اللہ کو ساتھ ملالو آج اللہ روحہ ہوا ہے وہ روحنے کے باوجود بھی ناراض ہونے کے باوجود بھی کیا معاملہ کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ مَا مَنْ يَوْبٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَسَّعْزِنُ رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِخَبْنَ آدَمْ روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں اسلام آباد جلگت تک ایک کو زندہ نہ چھوڑوں سب کو بہا دوں سمندر کو آنے میں تلمبے تک لگ جائیں گے دو چار دس گھنٹے زمین جس پر تلمبہ قائم ہے وَالْعَرْضُ تَسْتَعْزٍ فِي أَنْ تَوْتَلِعُهُ زمین کہتی ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَعْزٍ فِي أَنْ تُعَاجِلَهُ وَتُحْلِقُهُ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مجھے اجازت دے ہمیں اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان سب باغیوں کے سر اڑا دیں یہ زمین جب زمین پر زنا ہوتا ہے تو یہ کپ کپاتی ہے جب زمین پر قومِ لوت والا فیل ہوتا ہے تو یہ زمین لرز اٹھتی ہے اور پرشتے در کے آتوانوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ قوم اب عذاب کا شکار ہوئی کے ہوئی ہوئی کے ہوئی اور جب دھرتی پر ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ بھی ریت بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جب ناحق قتل ہوتا ہے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں سمندر کا پانی اُبلنے اُچھلنے میں آ جاتا ہے کہ یا اللہ مظلوم کی گردن کٹ رہی ہے مظلوم ایک برادری ہے ہندو قتل کرو کافر قتل کرو دہریہ قتل کرو کسی عیسائی کو قتل کرو کسی یہودی کو قتل کرو کسی کا بے بناہ قتل اللہ کے آسمان کو حلا کے رکھ دیتا ہے کہ اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین سب تاریخیں اس اللہ کی جو سارے عالمین کا رب ہے سارے عالمین کا رب ہے جہاں کوئی بے گناہ قتل ہوتا ہے وہاں زمین آتمان کپ کپا افتے ہیں ہر کرا افتے ہیں اور ظالم کے لئے دو گناہ ایسے ہیں دو گناہ ایسے ہیں دو گناہ ایسے ہیں جن کی پکڑ فوری ہے دو گناہ ایسے ہیں جن کی پکڑ فوری ہے ایک ماں باپ کی نافرمانی ایک ظلم ایک ماں باپ کی نافرمانی ایک ظلم ایک ماں باپ کی نافرمانی جاؤ بیم میاں چننو کی عدالتوں میں دیکھو کتنے جھوٹے مقدمیں قائم کیے جا چکے ہیں جاؤ خانہ وال کی عدالتوں میں دیکھو کتنے جھوٹے مقدمیں قائم کیے جا چکے ہیں جاؤ ملتان کی عدالتوں میں دیکھو یہ جھوٹے مقدمے کس نے قائم کیے ہیں اسی دیس کے لوگوں نے کیے ہیں اور کتنے وکیل ہیں جو جھوٹے کیس لڑ رہے ہیں یہ وکیل کہاں سے آئے ہیں اسی دیس کے ہیں کتنے جج ہیں جو اپنے عدل کو چند سکھوں پہ بیچ رہے ہیں یہ جج کہاں سے آئے ہیں یہ اسی ملک سے ہیں یہ اٹھ کے قاتل کلاشنکوف کے برست مار رہا ہے یہ یہودی آیا ہے یہ اسرائیل کا ایجنٹ آیا ہے یہ امریکہ کا ایجنٹ آیا ہے یا یہ وہی ہے کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کے سینے میں ہنجر اتار رہا ہے گولیاں اتار رہا ہے پوری دنیا میں نہیں دیکھا کہ گوریوں میں لاشیں بند کر کے پھینک کے چلے جائیں معصوم بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلے جائیں معصوم بچوں کو مار کر اس کے اوپر بھنگڑے ڈالیں پوری دنیا میں ایسا ظلم نہیں دیکھا ہے تو اسی دھرتی پر ہے کیوں بنایا تھا پاکستان کس لیے بنایا تھا کفا کرتے نہ بناتے ہندوستانی رہتا اس آزادی سے تو غلامی اچھی تھی اس آزادی سے تو ہم غلام اچھے تھے کہ جہاں صوبہ صوبے کو قتل کر رہا ہے قوم قوم کو قتل کر رہی ہے بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے چند مرلے زمینوں پر ایک ماں کی پیڑ ایک ماں کے پیڑ سے جنم لینے والے سگے بھائی آپس میں بات نہیں ہے کھلام نہیں ہے مقدم بازی ہیں پڑوسی پڑوسی کو نہیں جانتا ہے ماں زلیل ہے اولاد کے ہاتھوں باپ در کے چھپڑا پھرتا ہے اولاد کے ہاتھوں کدھائیں کتے طرح پہے نہ جاوے کدھائیں واٹھ نہ لوے خلقے کتے دی طرح باپ چھپڑے پھر رہے ہیں کہ اولاد خلقے کتے بن گئے ہیں تو اسرہ امریکہ مردہ بات یہ امریکہ نے کیا ہے یا میں نے اور آپ نے خود کیا ہے یہ میرے تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے یہاں ایک ظلم کا میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی مظلوم قتل ہو جائے ایک آدمی مظلوم قتل ہو جائے وہ یہودی ہے وہ عیسائی ہے وہ ہندو ہے وہ سکھ ہے وہ کافر ہے وہ دہریہ ہے وہ شرابی ہے وہ زانی ہے وہ جواری ہے ایک آدمی 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 مسلمان نہیں آدمی ایک آدمی بے گناہ قتل ہو جائے اور اس کے قتل کرنے پر ساری دنیا کی رائے ہو مار دے ہو مار دے ہو سات سو کروڑ انسان ایک کم ایک کم سات سو کروڑ انسان اس وقت دنیا میں سات عرب انسان ہیں ایک کم سات عرب انسان کہتے ہیں اس کو مار دو مارنے والا ایک ہوگا دو ہوں گے دس ہوں گے سات عرب نے کہا مار دو سات عرب ہوں سات کھرب ہوں سات سو کھرب ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک بے گناہ قتل پر اگر پوری دنیا کے انسان متفق ہو گئے ہاں مار دو تو اس ایک کے بدل میں اللہ سب کو جہنم میں ڈال لے گا کہ ہم نے ہم نے کس کی گردن پر چھری پھیری ہے جسے اللہ نے بنایا ایک کافر دہریہ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان بن گیا ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھا اس نے روٹی کا لکمہ توڑ کے موں میں ڈال لیا ابراہیم علیہ السلام نے سرمایا بسم اللہ تو پڑھا وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے روٹی اٹھا لی کھوڑ جا میں اللہ سے منکر کو روٹی نہیں کھلا تھا وہ دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گیا کہ اے ابراہیم منکر تو میرا تھا ستر سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا تو ایک وقت کی نہ کھلا سکا اس سے واپس بلا اس سے روٹی کھلا یہ میرا اس کا معاملہ ہے مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا تیرے ذمہ تھا روٹی کھلانا کہ تیرے پاس بھیجا تھا یہ ایک کافر کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے میرے بھائیو ساری دھرتی ہماری خون خون ہو چکی ہے سارا بازار دھوکہ ملاوٹ پر آ چکا ہے سارا بڑا تاجر سود پر آ چکا ہے پہلے بینک سود لیتے تھے آج جس نازان کے پاس چار پیسے کٹھے ہوتے ہیں وہ سود لینا شروع کر دیتا ہے سود پر کرزے دینا شروع کر دیتا ہے کدھر جائیں حکمرانوں کو برا میں کیسے کہوں میرے تو اٹھارہ کروڑ داغدار ہیں میں خود داغدار ہوں میں خود داغدار ہوں میں پہلے داغدار ہوں میں اپنی پاکیز کی بیان نہیں کرتا ہم سب داغدار ہیں ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے میرے بھائیو میرے بھائیو قوموں کو دبونے میں صرف حکمرانوں کا قصور نہیں ہوتا قومیں اس وقت دوپتی ہیں جب سارے سارے اپنے سفینے کو دبونے کے لیے بر میں ہاتھ میں لے کر چھید کرنا شروع کرتے ہیں پھر سفینے دوپتے ہیں جب مائن ظلیل ہوں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی اللہ کو پتہ کب آئے گی تو یا رسول اللہ کوئی نشانی کوئی نشانی تو آپ نے فرمایا جب مائن کو ضلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گا اے جب مائن ظلیل ہوں گی تو قیامت آ جائے گی جب مائن ظلیل ہوں گی تو قیامت آ جائے گی میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ اس کے رسول کو اپنی زندگی میں داخل کرو اللہ اس کے رسول کو اپنی زندگی میں داخل کرو جب سارا بازار تھوکہ دے رہا ہو جب زمیدار متقبر ہو چکا ہو جب مالدار سکات نہ دیتا ہو حرام کماتا ہو جب جہ سدان اپنی حکومت کے خزانے کو عوام کے خزانے کو لوٹنا شروع کر چکے ہوں میں تمہیں نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں آگے تمہاری برزی فیستہ کرو نہ کرو زندگی بدلو نہ بدلو ترمیز شریف کی روایت ہے عزت خزل فی ادو والا جب حکمران قومی خزانے کو لوٹنا شروع کر دیں گے والامانت مغنما اور لوگ امانت کھا جائیں گے والزکاة مغرما مالدار لوگ زکاة نہیں دیں گے وَتُعِلِّمِ لِغَيْرِ الدِّين اور علمِ دین بھی دنیا کے لئے حاصل کیا جائے گا وَعَتَاعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَهُو اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے وَعَقْقَ اُمَّهُ اور مَاوں کے نافرمان ہوں گے وَعَدْنَا صدیفَهُ دوست کو گلے سے لگائیں گے وَعَقْسَ عَبَاهُ بَابْكُو دھکے دیں گے وَسَادَ الْقَبِيلَ تَفَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا وَقَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ اَرْضَ لَهُمْ قوم کی سرداری زلیل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی وَعَقْرِمَ الرَّجْلُ مَخَافَةَ شَرْ رَحِي ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں بغض چھپا کر نفرتیں چھپا کر ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے شرط بچنے کے لئے ایک دوسرے کو سلام کریں گے وَظَارَةِ الْأَصْوَاتِ الْمَسَاجِدِ مسجدیں فرقہ واریت کے گڑھ بن جائیں گی جو ممبر محبت کے لئے تھا جو ممبر امت بنانے کے لئے تھا وہ ممبر ممبر نہ رہا وہ ممبر میدان جنگ بن گیا وہ ممبر نفرت کی آگ پھڑکانے لگا امت کو فرقہ واریت میں بانٹ دیا اس حد تک متنفر کر دیا ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ایک دوسرے سے مصافہ نہیں کرتے ایک دوسرے کے پیشے نماز نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے ان کے لئے امت ہے کیا اسی کا نام امت ہے کیا ان کے لئے آتمان سے مدد کے دروازے کھلیں گے کیا ان کے لئے اللہ کی مدد آئے گی میرا نبی تو امت بنا کے گیا تھا اور یہ ممبر محبت کے لئے بنایا گیا تھا کہ یہاں سے امت پناہ وجود میں آئے یہاں سے امت بنانے کے گول نکلیں یہ ممبر فرقہ واریت کے کانٹے بکھیرنے لگا فرقہ واریت کی آگ پھڑکانے لگا اور اس حد تک یہ آگ پھڑتی ہے کہ آج ایک جسے کا گلہ کاتنا ایسے آرام سے ہے جسے بکری زبا کر دی جسے مرغی زبا کر دی کیا میرا رب سو گیا ہے کیا میرا رب غافل ہے کیا میرے رب کی طاقت کمزور ہے نہیں 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 ان القوة للہ ان العزة للہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْلُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وہ نہیں سوتا مَا تَعْنَ رَبُّكَ نَفْسِيَا وہ نہیں پھولتا لَا يَبِلُّ رَبِّي وہ غلط حیث سے نہیں کرتا وَلَا يَنْتَا وہ بھول چوک سے پاہتا ہے وہ غفلت سے پاہتا ہے لَا يَعْضَبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْخَالِ ذَرَّا ایک رائے کے برابر کوئی چیز میرے رب کی نظر سے وہ شیدہ نہیں ہے عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّونِ سنو سنو شہرِ پست ہوں گے سب سے پہلے کچھری لگے گی اور سب سے پہلا کیس حقوق العباد میں سب سے پہلا کیس قاتل مقتول سب سے پہلا کیس آئے گا حابیل قابیل حابیل قابیل جتنے مظلوم ہیں حابیل کے پیچھے ہوں گے جتنے ظالم ہیں قابیل کے پیچھے ہوں گے سب سے پہلا قابیل کے گلے میں پڑے گا اور اس کے پیچھے کیامت تک آنے والے ظالموں کی گردن میں پڑے گا یا اللہ کی جہنم گجھا دو یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو یا اللہ کے فرشتوں سے ٹکر لے کے دکھا دو یا ملک الموت کو کلاشن کوف مار دو مارنے والے کو پر مارنے والے ہائے ہائے اسرائیل تو اسرائیل تو چونکی نہیں مار سکتا مجھے کیسے مار سکتا ہے اسرائیل تو مچھر نہیں مار سکتا مجھے کیسے مار سکتا ہے مارنے والے تک تمہاری رسائی نہیں ہے مارنے والے تک تو جا نہیں سکتا ہے لیکن اگر یہی زندگی گزارنے بھی ہے تو پھر جنت کا بھی انکار کر دو جہنم کا بھی انکار کر دو قبر کے عذاب کا بھی انکار کر دو جب آگے ہے کچھ میں تو جو مرضی کرو پر میرے رب کے قسم ایسا نہیں ہے 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 ایذن انا ولہا ایذن انا ولہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اصبالها وقال الانسان ما لها يومئذن فهجت اخبارها بان ربك اوحالها يومئذن يصدر الناس اشطاطا لی رو اعمالهم فمن یعمل مثقال ضررت خیرا یرا ومن یعمل مثقال ضررت شرا یرا میرے بھائیو ایک ایک رائی کا حساب ہونے والا ہے ایک ایک قائد کا حساب ہونے والا ہے بہت بڑا مجمع ہے درمی شدید ہے لمبی بات آپ کے لئے سننا مشکل میرے لئے کہنا مشکل میں خلاصات ساری کتاب قرآن کا بتا رہا ہوں اللہ کو بیش میں لے آؤ اللہ کے رسول کو بیش میں لے آؤ یہ باغیانہ زندگی سے واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ تجارت کرو کوئی میرے رب نے روکا ہے میرے نبی نے تجارت کی ذرات کرو کوئی میرے رب نے روکا ہے انتار مزینہ نے ذرات کی ہے حکومت حکومت میں آہو کوئی اللہ نے روکا ہے ابو بکر عمر نے حکومت کر کے دکھایا ہے عثمان علی نے حکومت کر کے دکھایا ہے کہ حکومت میں اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے مزدوری کرو مزدوری کرو ابو اکیل جیسے مزدور ہیں دہاڑی دار ہیں دہاڑی دار ہیں پر ایسے دہاڑی دار ہیں کہ تبوک کے موقع پر میرے نبی نے کہا اللہ کے نام پہ اس لشکر کو تیار کرو تیسہ ہزار کا لشکر ہے سامان جنگ کوئی نہیں ہے خانہ پینے کے سامان نہیں ہے اب میں دو مثالیں لیتوں ایک صحابی ہیں ثابت بن قیف بن شما ایک ہزار من خجور لے کر آئے ایک ہزار من خجور لے کر آئے اکیل آدمی ٹھیک ہے ابو اکیل ایک دہاڑی دار ہے جو جو روز دہاڑی کرتے ہیں ابو اکیل بھی دہاڑی دار ہے اس نے کہا میں کیسے صدقہ کروں میں کیسے اللہ کے نام پہ خرص کروں ایک یہودی کے باق میں جاتے ہیں ساری رات ساری رات پانی لگایا ساری رات باق کو پانی لگایا ساری رات اور کیا ملا چھے سیر خجوریں ساری رات کے کمائی چھے سیر تین سیر گھر والوں کو دیا کہ گھر میں فاقہ اور تین سیر چھولی میں ڈالے ہوئے اور شرماتے ہوئے کوئی زیادہ چیز ہو تو آدمی ایسے آتا ہے اور تھوڑی ہو تو آدمی خود جھک جاتا ہے تو اب وہ اقیلہ سے جھکو کیسے آ رہا ہے اور شرم شرم سے آ رہا ہے کہ کہاں کتھے ہزار مندہ ڈیر پہ ہو گئے تو کتھے ترہی سے ایسے کوئی ہے آپ پاس نے کوئی جوڑ ہے لہذا آپ ترہی سے رہلا تو پتہ نہیں میرا یہ چھوٹا سا حدیعہ حقیر قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہزار مندہ والے نے تو کمال کر دکھایا پر میرے کو لہینی ترہی سے اکتوں میں لیامہ کی تھے تو منافق کہنے کے وڈا آیا خرد سے جا 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 دیپودران اکھوا اترہی سے اپنا لگی بڑھنا ہے چل جا وہ چڑک رہے ہائے ہائے میرے نبی کی نظر پار ہو گئی کہ ابو اقیل کی رات کیسے گزری ہے تو آپ نے آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ نے کہا آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ آپ نے شرک وہ آگے آئے شرمات ہوئی تو آپ نے کہا ادھر لاؤ وہ اتنی ساری خجوریں ہیں آپ نے کہا یہ خجوریں لو اور پورے ہزار من کے اوپر برکت کے لئے پھیلا دو ساری خجوروں میں برکت آ جائے گی ابو اقیل کی ایسی خجوریں ہیں کہ ساری خجوروں میں برکت آ جائے گی دہاری کرو ابو اقیل جیسی کرو فجارت کرو مکہ کے تاجروں جیسی کرو زراد کرو مدینہ کے دمیداروں جیسی کرو سیاست کرو ابو بکر عمر عثمان علی جیسی سیاست کرو تو اللہ تعالیٰ تنہیں کامیاب کرے گا اللہ کو بیچ میں ڈالو میرے بھائیو اس خطے کی قدر کرو اس خطے کی قدر کرو میں کوئی علم تو زیادہ نہیں رکھتا ہوں میں بچپن سے تاریخ پڑھتا رہا ہوں اور مجھے کچھ یاد بھی ہے مجھے نہیں یاد میرے پڑھے ہوئے صفحات میں کوئی ملک ایسا ہو جو شب قدر میں وجود میں آیا ہو میرے حافظے میں کوئی دھرتی کے نقشے میں جب سے یونان کی تاریخ چلی ہے اس سے لے کر آج تک مجھے نہیں یاد کہ اللہ نے اس کائنات پر اس دھرتی پر اس خطے پر کسی ملک کا نقشہ بنایا ہو اور رات ستائیسوی رمضان کی ہو شب قدر ہو لیلت القدر ہو رمضان ہو رات ہو شب قدر اور مہینہ ہو رمضان اور عرش کے دروازے کھلے ہوں اور جبریز زمین پر ہو فرشتے پھیلے ہوئے ہوں اور ایک ملک کو وجود دیا جا رہا ہو ایک خطے کو وجود دیا جا رہا ہو یہ اگست کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا کہ رمضان اگست میں آیا اور اسی اگست کے مہینے میں چودہ اگست تم ہر سال مناتے ہو لیکن ہمارے منانے کا دن تو ستائیسوی رمضان ہے وہ اس دفعہ اگست میں آ گئی تو کبھی خیال نہیں آیا لیکن اس دفعہ بہت رونا آئے بہت رونا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا اللہ نے یہ کیسا دیس بیا تھا وسائل سے مالا مال مادنیات سے مالا مال دریاؤں سے ابلتا کچھ ہلتا مچھلتا خوبصورت پہاڑ برپوچ زبد پوچ ندی مالے مادنیات خوبصورت موسم چاروں موسم ہر وقت سارا سال ہر قسم کے موسم چھنڈے پانی گرم پانی نمکین پانی کڑوے پانی میٹھے پانی ہر فصل ہر طرح کی ذراح اللہ نے ایسا دیس دیا تھا تم صرف حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہو کبھی اپنا گریبان بھی دوچاک دیکھو کہ تمہارے اپنے گریبان میں کتنے کتنے سراخ ہو چکے ہیں تمہاری اپنی جھولی کتنی تار تار ہو چکی ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد شاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے شاک تو پہلے رفو کر لے کسی کو گالی دینا کون سا مشکل کام ہے پولیس کو گالیاں دو فوج کو گالیاں دو شاہ سدانو کو گالیاں دو اے بس کرو اپنے اندر آؤ اپنے اندر آؤ اپنے اندر آؤ اپنے اندر آؤ اس دیس میں ہم پیدا ہوئے میرے نبی نے بھی مکہ پر نظر ڈالی تھی یکم ربیو الاول چودہ ہے نبوت کا چودمہ سال چودہ ستمبر اب غار سور سے نکلے اب مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اوشائی پر ہے غار سور سامنے مکہ نظر آ رہا ہے باپنے مکہ کو دیکھا اور ایک حسرت بھرے نگاہ ڈالی وطن ایسی چیز ہے پھر آپ نے کہا یا مکہ ما اصیبك من بلد محبت اے مکہ تم مجھے کتنا محبوب ہے تم مجھے کتنا سیارا ہے لولا ان قوم اخرجون منتی لما سکنتو غیرک میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ لے یہ تو نبی کی محبت ہے اپنے وطن کے ساتھ جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو آپ نے مدینہ کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے یا اللہ جیسے ابراہیم نے برکت کی دعا کی مکہ کی تم مدینہ میں دگنی برکتیں اتار دے اور آپ نے جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ ان کے گھروں میں اتریں ان سے آپ نے ایسی محبت فرمائی آپ نے وہ دعا کی ان کے لئے جو کسی کے لئے نہیں کی کہ انسار مدینہ آپ کی خدمت میں اپنے کچھ دنیا کے مسائل لے کر آئے دنیا کے مسائل لے کر آئے کہ آج اللہ کے نبی سے ہم نے اپنے یہ مسائل کی بات کرنی ہے تو آپ نے دیکھا تو فرمایا آو بھائی آو آو آج جو مانگو گے میں دوں گا اللہ سے لے کر مانگو کیا مانگتے ہو تو وہ انسار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے آئے تو اپنے دنیا کے مسائل لے کر تھے کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے جب دیکھا دربار نبوت میں آج رحمت موج میں ہے تو کہنے کے یا رسول اللہ کچھ اور مانگنے آئے تھے کچھ اور مانگنے آئے تھے اب وہ نہیں مانگتے ہیں جنت مانگتے ہیں جنت مانگتے ہیں آپ سے جنت کی طلب کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ہماری بخشش کروا دیں فاہم ہے کہ اللہم مغفر لے الانسار اے اللہ انسار کی بخشش فرما جنت ہو گئی واجد ولے ابناء الانسار ان کے بچوں کی بخشش فرما اگلی نسل بھی گئی جنت میں ولے ابناء اے ابناء الانسار ان کے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کی بھی بخشش فرما اس سے اگلی نسل بھی گئی جنت میں ولے ازواج الانسار ان کی بیویوں کی بھی بخشش فرما بیویاں بھی گئی جنت میں ولی جیران الانثار جو ان کے پڑوس میں رہے ان کو بھی جنت عطا فرما پڑوسی بھی گئے جنت میں ولی موال الانثار اور جو ان کے نوکر ملازم ہیں ان کی بھی بخشش فرما تو نبیوں نے اپنے دیس سے پیار کیا ایو ہم کیسی قوم ہیں کہ ہم نے اپنے دیس کو خود آگ لگا دی اور گلا حکمرانوں کا گلا سیاستدانوں کا گلا فوج کا پولیس کا وہ بھی مجرم ہیں ہم بھی مجرم ہیں صرف وہ اکیلے مجرم نہیں وہ بھی مجرم ہیں ہم بھی مجرم ہیں یہ نیک مجلس ہے نماز پڑھی جانے والی ہے صوبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں مناؤ اپنے مالک کو مناؤ اپنے اللہ کو ماں ایک اسے کو ماف کرو لڑے ہوئے ہو تو صلاح کرو ماں باپ سے لڑے ہو تو پاؤں پڑ جاؤ بیوی سے لڑے ہو تو صلاح کر لو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی میاں بیوی کی لڑائی پر ہوتی ہے اپنی مجلس لگاتا ہے لوگوں سے شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو تو کہتا ہے یہ کروایا وہ کروایا کہتا ہے کچھ بھی نہیں زنا شراب چھوٹی چیزیں ہیں یہ چھوٹی چیزیں ہیں چوری ڈاکہ چھوٹی چیزیں ہیں ایسے ایسے سر مارتا ہے ایک شیطان پڑے ہو کر کہتا ہے جناب میں نے میاں بیوی کو لڑوایا تو اسے کہتا ہے شاواش تو صحیح کام کر کے آیا ہے اس کو آگے بولاتا ہے گلے لگاتا ہے اپنے پاس پٹھاتا ہے کہتا ہے کم بختو یہ اصل کام کر کے آیا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے آپ اس میں لڑائیاں ختم کرو آپ اس میں میرے نبی شفیق رحیم ساری محشر کے میدان میں جب جہنمہ کے چیخ مارے گی تو ہر نبی کہے گا نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا حضرت عطیس علیہ السلام کہیں گے میں آج ماں کا بھی سوال نہیں کرتا مریم کا میری جان بچا اس موقع پر صرف ایک حقی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہم آپ کا نوحہ بلند ہوگا آپ کی آواز سب پر چھا جائے گی نفسی نفسی سے ایک آواز گرب ناک درد ناک غم ناک آواز ابرے گی اس سارے مجمع کی آواز پر وہ آواز چھا جائے گی لہٰذا لوگ مڑ کر دیکھیں گے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ کون ہے یہ کون ہے آج تو ہر ایک نفسی نفسی کہہ رہا ہے میری جان امہ کہتی میری جان اببہ کہتا ہے میری جان بی بی کہتی میری جان خامن کہتا ہے میری جان یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے امتی امتی تجھ نظریں پلٹ کے جب آئیں گی تو محمد مصطفیٰ پر آکر رکھ جائیں گی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور آپ ارز کر رہے ہوں گے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی اے میرے رب میری امت میری امت میری امت کون سی امت جو نے ایک جسے کے گلے کٹے ہیں کون سی امت جو نے ماؤں کو دھکے دے کے گھروں سے نکالا کون سی امت کون سی امت جن کے سارے بازار دھوکے فراڈ کا منظر بن گئے کون سی امت جن کی بیٹیوں نے گھونگ روبان کے کپڑے اتار کے ناشنا شروع کر دیا جو نے زنا کے اڈے چلا چلا کر سارے معاشرے کو بے حیائی کا گڑ بنا دیا کون سی امت جو نے کیا کچھ نہ کیا کیا کچھ نہ کیا آج میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یہ شفیق رحیم نبی فرماتے ہیں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں پھر وہ سلہ نہ کریں تین دن تک اگر آپس میں آپس میں سلہ نہیں کی ہے تو اس کے بعد یہودی مر جائیں یا عیسائی مر جائیں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو بھائیوں میں سب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں آپس کی لڑائیاں ختم کرو سلہ کرو اللہ سے سلہ کرو نماز کے ذریعے سے اللہ کے حبیب سے سلہ کرو اس کی غلامی کے ذریعے سے اپنی تجارتوں کو پاک کرو خوٹ سے خیانت سے اپنے معاملات کو صاف کرو دیانت داری سے سجاؤ اس کو اپنے دھروں کو محبت سے آباد کرو اپنے اپنے پروسی کا خیال کرو عبادات تو مختصر ہیں اخلاق کے لمبے پانچ نمازیں پڑھو تیس روزے رکھو زندگی میں ایک دفعہ حج کرو اگر مالدار ہو زکاة فرض ہے تو لاکھ پہ ڈھائی ہزار جو بس مطالبہ ختم ہے لیکن اخلاق کی کوئی حد نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے اپنے اخلاق نبوت والے بناو اس مبارک دن میں اللہ کے بارگاہ میں میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کرو اور اللہ سے مانگو اللہ اس خطے کی ہماری حفاظت فرمائے جس شاکھ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کٹ رہے ہیں عجب بات جس دیس کی مٹی میں جنم لے رہے ہیں اسی مٹی میں اسی مٹی میں اسی مٹی میں خون بہا رہے ہیں کیا عجب بات ہے میرے بھائیو مناؤ اپنے اللہ کو توبہ کے ساتھ کہ اللہ ارادہ کرے گا تو پھر ہو سکے گا اللہ ارادہ نہیں کرے گا تو نہیں ہو سکتا تو یہ بہت بڑا مشمع ہے کم ات کم یہ نیت تو لے کر جاؤ کہ آج ہم توبہ کرتے ہیں نیت کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اب اللہ تعالی حمد دے جو اللہ کا حق ہے نماز حج زکاة روزہ وہ پورا کرو جو لوگوں کا حق ہے کسی کا مارا ہے دبایا ہے کسی حضیاتی ہے ماں پر بیوی پر دیکھو بہت سے لوگ ماں کی وجہ سے بیویوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں بہت سے لوگ بیویوں کی وجہ سے ماں پر بڑی بیاتی کرتے ہیں ماں کو اپنی جگہ عزت دو بیوی کو اپنی جگہ عزت دو ماں کی وجہ سے بیوی کو خوار نہ کرو اور بیوی کی وجہ سے ماں کو خوار نہ کرو جس کی بیٹی لے کر آؤ اس کو عزت دو گھر کی نوکر بنا کے نہ رکھو اسے عزت دو میں عورتوں پر حیران ہوں جب وہ ماں ہوتی ہیں تو ان کے رومیں رومیں سے محبت پھوٹتی ہے جب وہ ساس بن جاتی ہیں تو ان کے رومیں رومیں سے اس کے رونے رونے سے شفقت نکلتی ہے جب وہ سسر بن جاتا ہے تو اس کے رونے رونے سے ظل اور بربریت نکلتی ہے میں یہ رونہ کہاں کہاں روں اور کس کس کو بتاؤں صرف نماز روزے کا نام تو اسلام نہیں ہے صرف داڑی پگڑی کا نام تو اسلام نہیں ہے ایک خوبصورت زندگی کا نام اسلام ہے دیکھو اپنے حبید کی زندگی دیکھو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کہ آپ نے گھر میں کیسے گزارا بچوں کے ساتھ کیا کیا بڑوں کے ساتھ کیا وہ دیکھو پڑھو پڑھو ابھی ایک میں مری میں رمضان گزار کے آ رہا ہوں میں پورا مہینہ اخلاقیات سے بات ایک وہاں نوجوان آ کر بیٹھتا بڑی پکسورت ڈاڑی بہت بھلیا شریعت والا آٹھ میں دن اس کی بیوی ہمارے گھر والوں کے پاس آگئے یہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی اور مولانا کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی کہ جب سے میرے خوامن جنہوں کی باتیں سنیے مجھے مارنا چھوڑ دیا ہے ورنہ ہر دوسرے دن مجھے مارتا تھا ہر دوسرے دن مجھے مارتا تھا یہ ظلم و ستم ہر گھر کی کہانی ہے یہ دردناک کہانی ہر گھر میں میں دیکھ رہا ہوں ہر گھر میں سے مجھے یہ صدایں آ رہی ہیں کہ مرد اپنی وحشت میں مارتا ہے یہ نہیں دیکھتا میں کسی کی بیوٹی کو لے کر آیا ہوں یہ نہیں دیکھتا میں کسی کی جگر کو کاٹ کے اپنے گھر میں لائیا ہوں یہ معاشرت ختم ہو چکی ہے اپنی ماں کو عزت دو بیوی کو زلیل نہ کرو اپنی بیوی کو عزت دو اس کی وجہ سے ماں کو زلیل نہ کرو اپنی بہنوں کو عزت دو اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو زلیل نہ کرو کتنی بہنوں نے بھائیوں کے گھر اجاڑ دیئے کتنی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے گھر اجاڑ دیئے کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے گھر اجاڑ دیئے یہ ہر گھر کی کہانی ہے ہمارا سسرال بڑا ظالم ہے میں دکھ درد سے کہہ رہا ہوں اس میں نمازی بے نمازی برابر میں نے دیکھنے ہیں دنیا لار دیندار برابر برابر سب میں ظلمِ عجیب دیکھا ہے عجب ظلم دیکھا ہے رحم کرو اپنے حبیق کی معاشرت دیکھو اپنے نبی والی زندگی سیکھو اپنے نبی والی طریقہ سیکھو کہ آپ نے کیا خوبصورت زندگی گزار کے دکھائے اپنی اولاد کے ساتھ کی شفقت کا معاملہ کرو ان کی تربیت کرو شفقت کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ میں سختی یہ سول ماسکروں سے کہتا ہوں ظلم مت کرو ڈنڈے مار مار تم بچوں کی کھالیں اتار دیتے ہو انسانیت سیکھو انسانیت سیکھو ڈنڈا جانور کے لیے ہے ڈنڈا انسان کے لیے نہیں ہے ڈنڈا جانور کے لیے ہے جس میں عقل کوئی نہیں ہے محبت سے لو پیار سے لو اپنی اولاد کو بھی تربیت کرو آزاد نہ چھوڑو تربیت کرو تو ماں کھپا کر دل کے درد کے ساتھ جگر کی سوزش کے ساتھ ڈنڈے اور حکم کے ساتھ نہیں ماں کا درجہ کیوں بلند ہے کہ وہ اس کے ذمہ اولاد کی تربیت ہے کہ اولاد جو اس قابل بنا کہ وہ ایک اچھا مسلمان بنے ایک اچھے مسلمان بنے ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھایا اور قرآسان سے بیت اللہ پہنچا سارا حج کر آیا دوا سے ودا کروا کہ عبید اللہ بن عمر سے پوچھا عبداللہ بن عمر سے حضرت میں نے ماں کے میں نے عبید اللہ بن عمر سے پوچھا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا قرآسان سے کندھے پر بٹھا کے مکہ لاکر حج کر آیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہاں ہاں انہوں نے کہا ابھی ایک گھونڈ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ایک گھونڈ دودھ جو تو نے ماں سے شادی کا بھی آتا ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے تو ماں کا درجہ کیوں ہے تربیت اس کے ذمہ ہے ماں تربیت ہی نہ کریں ماں باپ اولاد کو وقت دو پیار اپنے نبی کا طریقہ جو ہز فاطمہ گھر میں آتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتا ہے بلہ باپ اولاد کے لئے کھڑا ہوتا ہے میرے نبی آف فاطمہ کے لئے کھڑے ہو جاتا ہے آگے پر پھر ماتھوں پر گوثہ دیتے پھر چار پائی پر اپنے ساتھ بٹھاتے یہ ہمیں طریقہ بتایا پر میں جاتے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے کہتا این اللکہ وہ شرارتی بچے کدھر ہیں وہ شرارتی بچے کدھر ہیں وہ شرارتی بچے کدھر ہیں وہ فاطمہ کہتا ہے بین دنی یارو ابھی بیل دنی وہ پاکت آگیا تھے سوابہ پر آؤں بھی گھٹے اور ہاتھ بھی گھٹے کہتا ہے میری کمر پر چڑ جاؤ میری کمر پر چڑ جاؤ دونوں کو کمر پر چڑھا لیتے اور پورے کمرے میں چکر لگا تھے دو جہان کا سردہ قابقہ حسین والا مقام محمود والا ختم الانبیاء کے تاج والا نبوت نہیں خاتم الانبیاء کا سہرہ باندھنے والا شفاعت کبرہ کا مالک جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا جس کے سر پہ لہرائے جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو جس کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے جس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے یہ وہ حسطی ہے کہ جس کی وجہ سے زمین آسمان کا نظام قائم ہوا یہ وہ حسطی ہے آدم اور ہوا کا نکاح ہوا آدم علیہ السلام قریب ہوئے فرشتوں نے کہا مہر ادا کرو فرشتوں نے کہا مہر ادا کرو کہنے کہ کیا مہر کہا آخری نبی پہ ایک دروہ درود پڑو تیری اولاد میں سے ہے اس پہ درود پڑو یہ مہر ہے ہاں تمہیں گھر کی زندگی سمجھا رہا ہے اتنی بڑی حسطی ہو کر کیا کر رہے ہیں بچوں کو کندے پہ بٹھا کمر پہ بٹھا کر کمرے میں چکر لگا رہے ہیں پھر یوں سر اوپر کے گھر کے تھے ہاں بھائی تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہاری سواری کیسی ہے یہ گھر کی زندگی سمجھائی ہے کھروں میں جلاد بن کے نہ رہو محبت دو بے جا محبت نہیں تربیت والی محبت دو کہ وہ اچھے مسلمان بن بیٹی نے کسی کے گھر جانا ہے جہاں جائے ان کے لئے راحت بنے جاتے ہی ڈنڈا سوٹا نہ کھڑک جائے تمہارے بیٹے نے کسی کی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنا ہے اسے ایسا انسان بناو کہ آتے ہی کسی کی بیٹی کا دل ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے اور اس کو ساری زندگی رونے والا نہ بنا دے کل ہی ایک بچی جو عدمی مشہور ہو جاتا ہے دین کے لئے آت سے پھر لوگ اپنے مسئلے میں تو فون بند رکھتا ہوں یا سنتا نہیں ہوں کہ مسائل سن سن میرا اپنا کلیجہ پانی ہو گیا ہے میرا اپنا دل جل جل کہ سوختہ ہو گیا ہے کہ بچیوں کی آہیں اور آنسو وہ مجھے بے قرار کر دیتے ہیں میری نیند اڑا دیتے ہیں میں کیا کروں انسان ہوں کلیجہ ایک بچی کی درد بھری داستان سنی اس کی آنسو نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا ہم ان کی زیادتیاں بتا رہی تھی میں کروں بیٹی میں تیرے لئے کیا کروں میں کیا کروں میرا سارا دیس جانوروں سے بھر چکا ہے انسانی شکل میں درین دے پھر رہے ہیں دو ٹانگوں کے درین دے پھر رہے ہیں صرف ان میں اور شیر میں اتنا فرق ہے ان میں اور بھیڑیے میں اتنا فرق ہے کہ وہ چار ٹانگوں پہ ہیں یہ دو ٹانگوں پہ ہیں وہ بولتے نہیں ہیں یہ بولتے ہیں وہ غراتے ہیں یہ بولتے ہیں میرا دیس پھر چکا ہے میں کیا کروں میں تو اپنے اللہ سے ہی پریاد کرتا ہوں اور تمہارے سامنے ہاتھ جوٹتا ہوں دین بھی سیکھو اللہ رسول کو اپنی زندگی میں لاؤ 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 معاشرات بھی سیکھو تجارت بھی سیکھو دین بھی سیکھو تبلیغ ایک خوبصورت محنت ہے اس سب کچھ کو سیکھنے کی تبلیغ میں جانے کی نیت کرو اللہ کے راقتے میں چار مینے چلے کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمہاری میری زندگی میں تبدیل ہی لائے گا ہم سب توبہ کریں گے تو شاید میرے رب کی رحمت کا کوئی درب کھلے اور یہ اٹھارہ کروڑ انسان کی قسمت کا کوئی فیصلہ اچھا ہو جائے اور کچھ بہار دیکھنے کو ہمیں بھی مل جائے خیزان دیکھ دیکھ اکھییں پکرا کے رہ گئیں جسم ہی سن ہو کے رہ گیا قرآنی داستانیں پڑ پڑ آنسوں کے سوا کچھ ہاتھ میں آتا نہیں کہ کیا دور تھا کیا زمانہ تھا چمن میں تخت پر جسم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں گل گلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا کھلی جب آنس نرگت کی نہ تھا جب خار کچھ با کی بتا تا باغ ماں رو رو یہاں خنچا یہاں گل تھا اب تو داستانیں ہی رہ گئیں ہیں اور کچھ نہیں رہا یہ زندگی سیف ہو پشلی پر توبہ کرو اللہ مجھے اور آپ کو ملکی توفیق بخشے صفوں بناو